یہ مقام آیا کہ آج اکثر ملتا اللہ کی برنی حاصل اللہ کی بارگانی صرف سجون ہونے کے لیے قناہوں کی مغیر کرنے کے لیے ہم سب کو اللہ رب وزت نے پروپی کی دعا ہم کی اللہ کا لیتا ہے ہماری اس حاصل کو حضور پر کرنے کے لیے اور یہاں سے جو کس پران کیا جائے جو کس سنا کرے سنایا جائے اللہ رب وزت اس بار مجھے وہم سب کو عمل کرنے کی توفید دعا کرنا آج جیس موضوع پر اور جیس توپک پر آپ حضر سے کسید کو پسنی ہیں وہ جو بھی دیئے ہیں مقامِ غوصی آسم اور شامِ غوصی آسم ویسے سب کو معلوم ہیں یہ مہینہ حالی میں حمد کیا بیشریف مہین اور سیدو الاولیاء وسنب الاولیاء وقوط الاولیاء وقوط الاولیاء وقوط الاولیاء وسلطان الاولیاء سیدنا ومشیدنا الشیخ عبدالقابل اور جیلانی اور جیسے سیرون عزیز کبار دام خرابی اقید حمد بشکیہ تو آج اسی موضوع پر اور اسی تذکرے پر تذکراتی ومنایت غوصی آسم اور تذکراتی شانی ومقام غوصی آسم وهم جاریت دوئی مبسر وفتبوکت اللہ حبیلی حضور علیہ السلام جمعوص فرمال تو اللہ تعالی حضور علیہ السلام علیہ السلام ملتز ومنبع بنایا اور شویزو بنایا تمام فزادی کے اور تمام منامک کے اور تمام نعمتوں کے اللہ حبیلی حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کو کنز بنایا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رجل جو کچھ امت کو دینا ہوگا ہے اللہ حبیلی زبنے جو کچھ اپنی بندوق کو دینا ہے وہ سب کچھ حضور علیہ السلام اور موصول اور جو سب کچھ حضور علیہ السلام اور رجل موسیقی 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 اسی طرح یہ فیض جنلہ حضور علیہ السلام کی منتظیت سے حضور علیہ السلام کی منبع سے یہ چشنے اور یہ نہر اور یہ سمندر پھیلتا گیا تو صحابہ سے پہنچوئی کر کے اور صحابہ سے طلوع ہو کر اہل بیت تک ہوئی ہے اہل بیت سے شرکتے شرکتے علیمہ اہل بیت تک ہوئی جا اور وہاں سے لکھنے فیل آیا ہمارے آقا اور ہمارے تاجلات اور ہم سب سب کے سب کے دارش سید والدولیات وسلط والدولیات و حدوات والدولیات وسلمان والدولیات شیخنا الشیخ عبدالقالجلال ربی اللہ تعالی تو یہ فیس اصل میں حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام اور صحابہ کرام سے اجنبیت اتخار اور اجنبیت خاص Warrior رب تا 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 رب地 لیت امام حسین رنباد حرامل حسین دو سے فیز فیز یادتا ہے تو جب غو سیاسم کو یہ فیز ملت احرابی افحار سے اور علیمائی افحار سے تو اللہ کا حضرت بے غو سیاسم کو وہ مقام دیا اس فیز سے غو سیاسم کو وہ قروضہ کر فرمایا وہ ستیکر سبو دکی چی اور وہ غولت افرا فرمایا کہ غوثی آزم سے دیکھتا قیامت کے لئے کر کہ نہ کوئی غوثی آزم سے بڑا والی پیدا ہوگا اور نہ کوئی غوثی آزم سے بڑا والی پیدا وجود ہوگا تو یہ اصل میں فیضان مستقبلی ہے یہ حضور علیہ السلام کا موت ہے جو چشلہ بن کر اور سمندر بن کر صحابہ کرام سے مصنوع کر اور اہلیت افحاد میں یہ چند کر اقیمہ اہلیت میں گزر کر یہ غوثی آزم کو بلا اب اگر کوئی شخص غوثی آزم کی اس غوثیت کو رکھ کرتا ہے اگر کوئی شخص غوثی آزم کی ولایت کو کبرا نہیں کوشش کرتا ہے تو اس کو یاد رکھیں چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کا اس فیس کی رکھ کرتا ہے جو صحابہ سے پلیفرک ہوگا اور صحابہ سے متقی ہوگا آفتے آفتے رکھا 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 غدر خدر اہلیت افحاد میں اور آز دے آز وزیدنا غوثی آزم دستگیم روگا روگا راق ہے تو غوثی آزم وہ اللہ کی والی اللہ کا وہ والی ہے جس کو اللہ عرب لیزت نیسے پویزا سے نوازا ہے مستبیوی پویزا سے نوازا ہے کہ اللہ عرب لیزت قیامت کرنے گا جو بھی اللہ پر نیب پیدا ہوگا جو بھی غوث پیدا ہوگا جو بھی محض پیدا ہوگا وہ اس وقت کھانے جبوڑ ہوگا اگر وہ اپنے آپ کو غو سعظم کی حسائن کی خطبیت حسائن کی حق دیشت اگر غو سعظم کی حسائن کی حسائن کی قبول نہیں کرتا اگر غو سعظم کی حسائن کو اور خطبیت کو تسلیم نہیں کرتا وہ سعر کو دیواروں سے ماتے رہے کبھی اللہ کی ورائی نہیں پاسلتا اور کبھی غو سمی پاسلتا تو دوستو اللہ نبی جب غو سعظم کی مقام کا برگمان اس میں یہ بہتران کیا کہ اللہ رب اولیزت حضورت کو دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش کو تقسیم دیا تقسیم کم تک وصیف کو تک وقت کل جب او سیازم تک وقت آجی تو اللہ رب اولیزت نے حضورت کو تک سیمیں برمان لمی حضورت نے جب اللہ رب اولیزت کیسی انسان سے پیار کردار اذا حق اللہ معدہ نادا اللہ سبحانہ وتعالی 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 موسیقی 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 فرماتا ہے یہ شافعین کے سعادہ چلی ہے یہ سید ہے شافعین مذہب کے حالا کہ امام غصیرہ محنہ ملی تھا لیکن اس کے باوجود یہ شافعین کے سعادہ بھی تھے اور شافعین مذہب کے ممتی بھی تھے اور ہمدلی مذہب کے ممتی بھی تھے اور فتما فرمایا وانتہت اینہی ریاست و لیٹمی کے وقت اور تیٹریٹری آف نولیج تیٹریٹری آف سائزز سائززی ریاست جہاہ جہاہ ... جہاہا جہاہا ... جہاہا ... جہاہا ... جہاہا ... روزی آف سائززی ریاست لیکن اس کے باوجود کہ روزی آزم موسیقی 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 اگر فرمایا شیخ علام امام یاہین فرمایا یہ اولیاء کے قطب ہیں قطبی کے ایک کتیگوری ہیں غوثیت اور قطبیت یہ کتیگوری ہے اولیاء یہ مہت پرے پرے اللہ کے اولیاء قطب بنتے تو غوثی آزم صرف قطب نہیں ہے بلکہ غوثی آزم نے جیس دے لیلہ قول خطب اللہ کے اولیاء جہاں جہاں پہنچے گے جہاں جہاں ان کی قطبیت جائیں گے جہاں جہاں ان کی غوثیت پہنچے گے وہاں وہاں غوثی آزم سب سے اہلا غوث ہو سب سے اہلا قطب بہتر یہ بینی گئی کا یہ شیخ علام امام یاہین رب اللہ تعالو فرمایا فرمایا اور فرمایا شیخ المسینین والسلام یہ مسلمان قبیشیر یہ اسلام قبیشیر پھرمایا اس کی نمازورت اود آپ اس کی طول ہے اگر شریعت شریعت اور شرعہ کے لئے ہے ہم اکار کرنا نماز کریں اگر شریعت کی تمام پیرہ کو سطول کو اکات دیئے ہیں تو بھی تمہارا نماز کا کیا ہوگا تمہارا روزہ کا کیا ہوگا تمہارا شریعت کی ساتھ کا ہوگا جبکہ شریعت کی تمہارا پیرہ توٹی ہے تو اس کا سطول کرتی ہے وہ رقم الشریعہ یہ شریعت کا پیرہ ہے شریعت کا حبود ہے فرمایا شیخ عبدالقادر قجیرانی علمالقریمہ علمالقریمہ جو لوگ کہتے ہیں تریمت 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 کی مذہبتیں ان کی سب سے بڑا تریمت ساکھتے تریمت اور تریمت کی نشانی اور تریمت کا اجندہ وہ سے آسو دستگیر رنگتہ کرانی آج کہتے ہیں ہم تریمت کے لوگ یہ شریعت کو نہیں ماندے ان کو سمجھا چاہیے کہ جو جس ولایت سے اور جس کی برگاہ سے یہ تریمت نمجھا ہوا وہ سب سے بڑا شریعت پر عمد کرنے اور زوجinte جہاں میں شریعت کے عمام ہوں وہاں وہ تریمت کا بھی نہیں ہوں جہاں میں جو نشانی ہوں وہاں وہاں میں شریعت پر عمد کر منٹے آج کہتے ہیں کہ موسیقی 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 ہے بہت بڑے مقام ہے وہ سیاست ہے کہ عبدالقادر جلانی تمام عارفین کے قائد ہیں تمام عارفین کے قائد ہیں وسلطان المشاہد اور جہاں جہاں ہے اللہ کی اولیاء جہاں جہاں مشاہ ہے ان کا سب کا بڑکی وہ سیتنا وسیعیت کے قائد ہیں رضو اللہ تعالیٰ وسیعیت اور اہل قریبت کا جہاں جہاں گروب ہوں گے چاہے وہ نشتندیت کو چاہے وہ سرورتیت کو چاہے وہ ششتیت کو چاہے وہ شادیت یا رفائیت کے جہاں جہاں قریبت کے لوگوں گے ان تمام جروح کے سب بڑا اور وہ سو بڑا سیعیت اس کی کیا ہے اس کی کیا ہے اس کی طور پر کرتے ہیں میرے اس کی طور پر شکل موسیقی 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 تو اس کا مطلب جو غوثیات کی مطلبیت کا انکار کرتا ہے غوثیات کی غوثیت کا انکار کرتا ہے وہ ان روایات متواتر روایات کا انکار کرتا ہے وہ گمرا ہو گیا وہ گمرا ہو شکا ہے کیونکہ غوثیات جو قرآن تھے وہ تواتوراں غوثیات ہم تک پہنچا تھے فرمایا اور آخری بار میں کہتا ہوں جان فتم ہو گیا سیدنا السیدی شیخ الأولیاء سیدی وسلم أول عباس الكبار الشیخ أحمد الرفاع رضی اللہ بلانه وہ فرمایا مان يستطيع وصفا مناقب احمد الرفاع رضی اللہ تعالی وہ پرانچا تھے وہ بجمع وہ تک پہنچا تھے مان يستطيع وصفا مناقب ومان يبنو مطلب اور کون جو غوثی آزم کی مقام کو کمر سکتا ہے اسے جاہاں بلتبائی فرماتا ہے غوثی آزم رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ذالکا وظلوم بحر الشریع تعلیم وداخر الحقیقت تعلیم غوثی آزم وہ بلت ہے جس کی سیدی ہاتھ میں یہ شریعت کا سمندر ہے اور اس کی اُلتی ہاتھ میں حقیقت کی سمندر ہے فرمایا یہ جو چیز جو ملتی پاس محبت ہو فرمایا مِن اَلِّهِمَا شَائِدًا غوثی آزم کی منزی ہے شاید وہ شریعت کی سمندر میں غوثی آزم کی حقیقت کی سمندر میں غوثی آزم کی لیکن غوثی آزم سپسی بڑا غوثی ہے اسی طرح آمد ورفاعی یعنیتا دوستو مختصر یہی غوثی آزم کا مقابل ہے غوثی آزم کی عظمیت کو تسلیم کرو غوثی آزم کی غوثیت کو اور مطام کو تسلیم کرو اور دوستو اپنی خواہش نسانی خواہشات کو چھو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں خوش کرنا ہے تو صرف اللہ کو خوش کرو دوستو اللہ ہی کو خوش کرنا چاہیے اللہ عبدیزت قیام میں تُسے پوچھیں گے کہ دنیا میں تُونے مجھے خوش کرنے کی بجاہ ہے تو فلاں فلاں دیل یا فلاں فلاں عالم یا فلاں فلاں عبادی یا مجھے دیل تو تُم خوش کرتے رہو کیونکہ اس کی بات تمہیں سمجھ میں آگی کہ اس کی بات تمہیں ذہن میں پیٹ جاتی تھی لیکن تُو نے سوچا نہیں کہ اللہ کو بھی دیکھنا ہے تُو نے سوچا نہیں کہ اللہ کی آمد میں اللہ کو جواب دے نہ دے تو قیامت میں اللہ کو قیام دے گی غوثیات اللہ کو اپراہ ہوگی ہے اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غوثیت کو سر آنکھوں میں تسلیم کریں گے توفیقہ کفنا ہے تو غوثیات اللہ کی کرامات و خیوزت سے ہمیں ہر وقت مستقیر گے توفیقہ کفنا ہے بہتر دوالے بہتر دوالے بہتر دوالے بہتر دوالے